موسیقی اسلام علیکم ناظرین اچنیز اردو میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ادنان حبیب سب سے پہلے پیش ہیں خبروں کی اہم سرخیاں دہلی سیلنگ معاملہ پر عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے مہبائن زبانی رساکشی کاس گنج معاملہ پر وزارت داخلہ نے مانگی یوگی سرکار سے ریپورٹ نائل قرار دیے گئے عام آدمی پارٹی ایم ایل ایز معاملہ میں ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے مانگا جواب امریکہ میں اپنے کمرہ میں مردہ حالت میں پایا گیا ہنگوستانی انجینئر ہیرا گروپ اینڈ کمپریز کی فاؤنڈر ٹاکر نہرہ شیخ کو نیکس پرانڈ کی جانب سے نواز آگیا ایوار پیش ہیں خبروں کی تفصیلات ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں اندینوں سیلنگ کا مسئلہ بڑے زوروں پر ہے اس مسئلہ کو لے کر اس وقت سیاست گرمائی ہوئی ہے آمادی پارٹی اور بی جے پی کے مابین چہمے گوئیاں زوروں پر ہیں ہر ایک پارٹی ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہے اور دونوں پارٹیاں اس معاملے کو لے کر سیاست کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کو ذمہ دار و قصروع ٹھیرا رہی ہیں واضح ہے کہ بی جے پی لیڈر منوچ تیواری اور پارٹی کے دوسرے افراد باتچیت کے لیے میٹنگ میں شامل ہوئے تھے لیکن دوران گفتگو وہ باتچیت کرنے سے کترانے لگے اور پھر وہاں سے چلے گئے کجریوال نے میڈیا نمائندوں سے کہا کہ منگل کے روز بی جے پی لیڈران کو سیلنگ معاملے پر بات کرنے کے لیے کہا گیا تھا لیکن وہ باتچیت چھوڑ کر ہی چلے گئے کجریوال نے کہا کہ یہ کوئی اندرونی معاملہ نہیں ہے یہ سب کا معاملہ ہے اس پر سب کو ایک ساتھ مل کر بات کرنا چاہیے اور اسی لیے ہم نے اپنے تمام ممبران کے ساتھ عوام کی موجودگی میں اس پر باتچیت کی دعوت دی تھی یہ بہت بہترین وقت تھا کہ اس کے حل کے لیے ہم اس معاملہ پر باتچیت کرتے لیکن معاملہ کچھ کا کچھ اور ہی ہو گیا حالیہ دینوں جو میں جمہوریہ کے موقع پر یوپی کے کاس گنج میں ہوئے تشدد معاملہ پر وزارت داخلہ نے یوپی سرکار سے ریپورٹ طلب کی ہے وزارت داخلہ نے پوچھا کی تشدد فیلنے کی وجہ کیا تھی اور وقت رہتے اسے کیوں نہیں روکا گیا آئیے سنتے ہیں لوگوں کی زبانی بہت دین میں آئی تھی یہاں پر کیا ہوا تھا جو میرے بھائی ایڈوکیٹ ناظر رفی صاحب نے کہا ہوا ہی تھا پچاس ساٹھ گاڑیاں موٹر سائیکل سے اور اس میں کاری سو ڈیر سو دو سو آدمی ہوتے تین تین آدمی کی طرف ادھر سائٹ سے آئے یہ بھگوہ جھنڈا لیے ہوئے یہ جھنڈا اب بھی لگا ہوا ہے بھگوہ جھنڈا لیے ہوئے یہ دیکھئے آپ اور انہوں نے بڑی تعداد میں بڑی تعداد میں آگے ہم سے یہاں پر کرسیوں میں سے آنے لگے ہم نے روکا ہم نے کہا بھئی آپ ادھر روک جائیے ابھی جھنڈا روحن ہو رہا ہے ادھر دہلی ہائی کورٹ نے عام آدمی پارٹی کے نااہل قرار دیئے گے ایم ایل ایز معاملہ پر سنوائی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے پورے معاملے کا وسیح حلف نامہ پیش کرنے کو کہا ہے اس معاملے کی اگلی سنوائی ساتھ فروری کو ہونی ہے وقت آیا ہے ایک مختصر سے وقفے کا وقفے کے بعد حاضر ہوں گے دوسری اہم خبروں کے ساتھ امریکہ کے ٹکساس صوبہ میں رہ رہا ہندوستان انجینئر اپنے کمرہ میں مرد حالت میں پایا گیا تیس سالہ یہ ہندوستانی نوجوان ڈیلاس میں پیئنگ گیسٹ ہسٹل میں رہتا تھا امریکی آفیسروں نے ہندوستان کے صوبہ تلنگانہ میں رہ رہے سے خاندان والوں کو خبر کر دی ہے موت کی کیا وجوہات تھی پتہ نہیں چل پایا ہے پولیس نے ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے کامیاب سناتکار سماجی کارکن ہیرا گروپ کی بانی اور آل انڈیا مہیلہ ایمپاورمنٹ پارٹی کی صدر ڈاکٹر نوہرہ شیخ ان دنوں کافی چرچے میں ہیں حالیہ دینوں میں انہیں کئی سارے ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے ابھی ممبئی میں منعقید برانڈ ویزن سمیٹ دوہزار ستر اٹھارہ میں انہیں اپنے فلاہی اور سماجی خدمات کے وز میں دے ایکسٹرا آرڈری پاورفل اچیور ایوارڈ سے نوازا گیا واضح ہے کہ ان دنوں ڈاکٹر نوہرہ شیخ سماجی خدمات کے ساتھ سیاست میں بھی اپنا قدم رکھ چکی ہیں اور آئندہ کرناٹک اسمبل انتخاب میں اپنے پارٹی کی جانب سے امیدواروں کو کھڑا کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے یاد رہی کہ کرناٹک اسمبل انتخاب کو لے کر پورے ہندوستان میں سیاسی وازار گرم دکھائی دے رہا ہے اور ہر پارٹی ایک دوسرے پر زبانی نشانے بازی میں لگی ہوئی ہے ناظرین خبروں کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوا اپنے مذبان ادنان حبیب کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ایش نیوز اردو خدا حافظ